موسیقی حضرین بجلس صحباب اہلِ بیت احالیہ نجی علم شورہ فائلہ کا میرے بزرگان صدات اوزام بہت قابل احترام میرے سنشیہ سہبان رونا عادت نہیں بلکہ فطرت ہے معصوم فرمیندے نے دنیا تے بچہ جڑا بیا کھول رہا ہے ایک ہنر سے کیا ہے شکمِ مادر چون جڑا بھی انسان اس دنیا تے آیا صرف ایک ہنر سے کیا ہے اور اسے ہنر دوسارے کم لے دی مولا ہنر کے رہے فرمیندے نے رون سوائے رون دے بچن کوئی پتا ہے صرف وہ رون دی جاج ہے اور اس سے رون تو سارے کم لے رہے اس دنیا تے آیا ہے پہلا کم اس رونہ لکی تے جد تک وہ رونہ نہیں فیملی خاندان ہسے لیں وہ روندہ گیا تے فیملی چھوشیاں مٹھیائیاں مبارک ہیں جو جی کیوں زندہ ہے کس دسے ہے اسے کیا ہون رون ہے ایدہ مطلب ہے رونہ مردگی دی علامت نہیں زندگی دی علامت اللہ کوڑے حد سلام ہے اللہ کوڑے حد سلام ہے یہ آئی ہے ایدہ مطلب ہے رون مردگی دی دلیل نہیں زندگی دی دلیل ملو فرمیندن ایک کو ہنر سے کیا ہے رون اس سے رون تو سارے کم لے رہے مثال دیتا عورتیں گرمی لگیئے تاں رون ہے بچن سردی لگیئے تاں رون بھوکھ لگیئے تاں روپے پیاس لگیئے جب لطف دیگا لے جی لما لے ٹیون اس دی ہوئی رہی ہے گرمی وچھوی رون دی سردی وچھوی رون بھوکھ دے ٹیم وی رون ہے ٹوئی ٹیون ہے پیاس دے ٹیم وی رون ہے اخجڑے نہیں پہ بول دے کیسے ہمیں دیو بھوکھا لی رون ہو رہے پیاس ہا لی رون ایک کوئی ٹیون ہے اگو پھر ماں نو پتہ ہون دے ہون کیوں رون دے میں صدقے ہون اس سے واسدے وعدہ اللہ شریک فرمائے میرا بندہ میں تنر ستر مامہ تو زیادہ پیار کرنا جو میں ماں نو پتہ ہون دے نہ ہون کیوں رون دے تو روز ہی میں بڑا پتہ ہے ہون کیوں رون دے ہون کیوں میں صدقے ہوں ایک فرمان ماں سوندہ ہو رہے وہ میں لازمی پہنچا ہوں مولا فرمائے دے دو رون دے درمیان دو گریے دے درمیان انسان زندہ ہے کلام الامام امام الکلام مولا فرمائے دے دو رون دے درمیان انسان دے زندگی ہے ایک پہلے دن آئے تھے رونے ایک آخری دن گئے تھے رونے ایک دو رون دے درمیان انسان زندگی ہے مولا فرمائے دے دن اگر ساڑھا موالی محبے تھے وقت تین گزاری ہیں توں آئے تھے رونے تھے خاندان ہسے ان جسے لئے تو تجا رہے ہوں توں حص رہے ہوں تم پچھلے رو رہے ہوں اللہ تم حص رہے ہوں تم تیرے کلزادرہ کافی ہے تم کس دل نے دکھایا تم کس دل حق نکھا واجبات تیرے پورے نے حقوق اللہ تیرے پورے نے حقوق اللہ تم حص رہے ہوں پچھلے رو رہے ہوں ماتمی چنگائی ٹور گیا ازدار بہت اچھا ہیانڈ ڈور گیا محلے دار بہت اچھا ہی آٹھ کی ملو فرمے دینے دو رونے دے درمیان تیری زندگی ہے پہلے دین تم رونے تے باقی حسے نے پنجاس ہٹھ ستر سال انج گزاری تم ہوں حس رہے ہمیں تے پچھلے رو رہے رہے توجہ فرمارے جی بنے سمجھ دینے رون دا تعلق مذہب نہ لے مذہب نہ لے فطرت نہ لے مجھے ویسا میرے سامعین میں ایک اشارتا جملہ کھا اگر رونہ بدت ہے تو جمدت ورسارے ہی بدتی نہیں جا 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 علموائز العددیہ کتاب دنائیں مولا متقیان فرمے دینے پانچ کام بچے تو سکھو وڈے انہا پنجوں چو ہیک کام مولا فرمے دینے رون بچے کو سکھو وقت نہیں میں سارے پڑھا دی بچے کو رونہ سکھو مولا رونہ کی میں فرمے دینے میں بچے گل گل تے روپ ہوندہ ہے وڈیاں گولوں منوانیاں میں تے روکے منواندہ فرمے دینے لے وڈے نہ پے مندے انہا روپا ویاکار جسے لئے اوہ نہ مندے روپا ویاکار میں صدقی ہوں خود وعدہ اللہ شریک فرمارن فَلْيَزْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِیرًا روایت نہیں آیت ہے اللہ جللہ جلالو فرمارنے ہسو تھوڑا روو زیادہ مولا متقیان فرمین نے رویا کر بچے گل رون سکھ اللہ فرمارنے ہسیں تھوڑا رومی زیادہ مجلس دا تعلق مذہب نالنے اقل نالنے سہبان اقل و خیر دہلے سنت بھائیتے میرا سوال ہے ہسنا کتے چاہیے رونا کتے چاہیے اللہ دا چوکھا رویا کر کتے رویے بیٹے دلیت ہوگی یہ مالک رولا فرمین مصیبتیں مصیبتیں سبر کرے گا میں آج رہت آگا مالک مالدہ نقصان ہو گیا ڈاکہ پہ گیا لاوس ہو گیا زیروتے آگیا ککھ نہیں رہا لٹیا گیا فرمین نہیں سبر کریں مالدہ نقصان تیری جاندہ صدق ہے میرا مالک بیمار ہو گیا ڈاکٹر اللہ علاج قرار دے دیتے ہیں ایسی مرض ہے جیدہ علاج ہی کو نہیں ہوں روما تو زیروتے آگیا رویا کر فرمین نہیں میرا بندہ تیری بیماری تیری گناہ اندر کفار ہے مقدی میری مجلسی آپ نے پتر دی ڈہتے اللہ کہے سبر کر مالدہ نقصان ہو اللہ کہہ میں اور دیں گا مصبب الاسباب بیماری تیرون لگنا اللہ کہے تیری گناہ اندر کفار ہے سبر کر آپ یہا کہے چھمہ سفارہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول اللہ من ظلم میرا بندہ رونا چاہنے تے کسے مظلوم نرو بھئی میرے والی بہت شکریہ رونا ہی تے مظلوم نرو اتھے رویں جتے ظلم ہو جائے لا یحب اللہ الجہرہ اللہ اچھا اچھا رونا گریہ واویلا کرنا بسوئے من القول ہائے ہائے کر کے رونا پسند نہیں کردا اللہ من ظلم اتھے پسند کردے جتے ظلم ہو بھئی خدا واسدے مولوی دے گہراؤ تو باہر آو یار اندہ دھنپیروی دا نادیم نہیں فکر اور سوچ دا نا تفکو فی الدین دا نادیم میرے بھئی آؤ خدا واسدے مجلس شبیر اچھ بیٹھ کے فیصلہ کرو بندے سمجھ دیں حسین و شیعہ رسول اللہ پتر سمجھ کرو نہیں اسی مہر نبو ودہ سوال سمجھ کے نہیں رون دے اسی پسر سیدہ سمجھ کے نہیں رون دے میں ذکر دیکھ سمجھے لما لے بالخصوص میرے لسنت بھائی اسی حسین و مظلوم سمجھ کرو اس گھر تو ودہ کوئی اور مظلوم بھی خواہ اسی انہ درونہ چھوڑ کے انہ درونہ شنکل ظلم دی انتہا بھی خواہ کتنے میں ظلم پڑاں ظلم دی انتہائے نو بھرامہ دین اللہ شاہ نے تے بہن پہ پچھ دیئے بہن کھر لوں میں صدقے ہو پڑاں میں صدقے ہو پڑاں مربانی شرازی صاحب دی ٹیم میرے نوتودہ صحیح میں ابو دارش کی تھی پہنچ میں سلام مبال میں ایک حصے دوین کر کے کیونکہ تشریف فرماؤ گے انہوں میں مردے ہوں نو بھرامہ دین اللہ شاہ نے انہاں ہر ممکن کوشش کی تھی کسے طریقے اپنی موتیاب مر جاؤں رستے ہور بھی جان دے ان کوفے انہاں جان کتھو گزارے جتے پترہ بہرامانی اللہ شاہ گزرگیاں لی دین جس لئے گزریاں نہیں تو پھر حرام میں پیچھوں بولے سجاد رکھ کافلہ روک دو دو وینڈ کر لی وینڈ کر لی اسے کیا ہاں ایک ایک کر میں نے ذکر دی کا سب کنہ اٹھ بہندہ انتظار کی تے کچھ کھلوک دے ہوتا ہے پترہ لے پتر دی لاشتے بیرانے بیران دی لاشتے وارس آلی وارس دی لاشتے علی دی ولی ید ہی اٹھے آئیے جتے مو رے نبو ودہ سوال نو جدہ تے تکسیر آئیے اس روپ اس کونڈائی غور نال شبیر دے ٹکڑے وکھے میرا دلے میں منوان جملے پڑھا جڑالی دی دیا کولوے کیا دی یہ اینہ راس ہو کا تیرا سار کی تے اینہ لباس ہو کا تیری پوشا کی تے اینہ خاتموں کا تیری اموٹھی کی تے کپیاں رکھے چاوا گئے اموان دی جائی تے ترے پوچھنے میں ہکو پوچھ دا اینہ رداؤ کے چادر مرحبا بھئی مرحبا بھئی سونی ہائے کی تینی علی دی دی راضی فرمیں حسین اینہ کھے ایک وین کرنے اجے اٹھ بیٹھا نہیں تے میں لے پہیا کرنا ایک کو یہ دوسرا نہیں کرنا کیوں میں سجاد بہت پیار ہے اٹھ تو لتھیں یا تیرے کو لان دیتے رستے چی کوئی گل سوچیں لاش بہترے وین ہکے اجے کرنا کدھے اج میں تیرا وین کرا اب باس نو چھوڑ دیا میں علی اکبر دا وین کرنا علی قاسم لو چھوڑ دیا میں تُسے میرے اپنے ہوں وَنُو حَاشم و میرا خون و خاندان میں کریمہ مان دی کریمہ دیں گا توڑے نہ لو حق کننا دا چوکہ بڑھ دا جنہیں لگ دے بھی کچھ نہیں کہ قربان دا ہے اج توڑے تو پہلے حق بڑھ دا میں جاؤں دا وین کرا ہوں میں حبیر دا وین کرا ہوں میں غل دا وین کرا ہوں سوچی پہیاں حسین دسنا امامیں بھرائیں مشورہ دے میں نہیں من سکتا تو شیئے تیری ہائے نہ نکلیں شہید اعظم نیا رگن چاہواز ہے ہکو کرنے ہی تے بھراو کے منت پہ کرنا میرا نہ کریں اب باس دا نہ کریں اکبر دا نہ کریں قاسم دا نہ کریں غر نو نا روم ہی جون دا نہ بہن کریں سید نو نا روم ہی حبیب نو نا روم ہی کس نو روم ہی فرمائو نو میلنا تو باہر ایک سجوڑی دیلا میں صدقی ہوں جا ایک وین اون محمدہ کر لے میں میرازی ہوں الحمدللہ الحمدللہ کوشش کرنا ایک آن سوہوے میری ذاکری واسطے نہیں اپنے ذا دے را خات فرمائیں ایک وین اتران دا کر لے فرمائیں نا آجرہ نہیں میں زینہ ایک کو یہ تے حسین تے رہے یہ تے بہتر لاشنا کدھی جہان دیں اللہ شاپیہ ہوں ایک وینوں میں تے تیرا بڑھنگا تے نتنا عبرت نال کٹھانے تے نتنا بے دردی نال مار رہا تے نتستیے دے کے مار رہا وین ایک کوئی تے تیرا صرف اپنی مرزی دا دس کوئی جملہ سمجھے گا کس ان سمجھائے گی اپنی مرزی دا بہن دس شبیر دی آواز ہے تے 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 اپنی مرزی دا کارنا رو کیا دی کدھی بہن اندیاں بھی مرزیاں مکن سن کو رون دے وے صحیح سڑی مرزیاں نمکن رو میمہ دے جائی بہن دے غریب جے بھرادی لاشتے بھی بہن کر رہی تھے مزدور جے بھرادی لاشتے بھی بہن بہن کر کے دی بندیاں میرا بادشاہ مر گیا دے میں تے کائنات دا سلطان آخنا میرا جنہ دا نواب حسین کڑیاں لے حد سامنے کر کے دیو ایک کھاں نواب بندیاں بہنا آئے وہ میرا پترہ مویا حسین آئے وہ میرا بھراما مویا حسین اٹھی نہیں اٹھائی گئی ہے تری نہیں ترائی گئی ہے ظلم دن تہاویک اس گھر تو بڑھا کوئی مظلوم بھی خاص ہی اس نے رونا شروع کر دے وہاں جے بہنہ انتے کے بھراؤے اللہ نہ کرے پنجہ دہ ایک نہ مر جائے میرا سنی بھائی میرا تیرے تے سوال ہے جس لئے پنجہ بہنہ کھولو ویڈے بچوں قبرستان جنازہ گاہ واسطے بھرادہ جنازہ چاہدے ہو سوکھ اللہ علیدہ قریب بھی پھر لگ دے جاندے نے جنازہ چاہدے پرائے نہیں جاندے پردے داری ہوں دیئے بہنہ دیوال کھولے ہوں بندے بار گلی چوندے رشتہ دار چاند جاندے نے قسم یا علیدی میں بیک ہے بندے خالی واپس آگئے گھنٹا گھنٹا جنازہ لیٹ ہو گئے نے گلیچ بندے پوچھ دیں کیوں ہویا ہے اوہ یارو تھے انہوں دیوال کھولے لیو پنجہ دائی کوئی آئی تھوڑا رو لیند دیو سننی یہی شیئے تیرے مذبہ نالگل نہیں اگر تیرے سینے چدر دے تے ویک میرے عل من قسم اللہ پاک دیجیے لما لے اوہ بہنہ کولو بھرادہ جنازہ لیند اوہ خاندہیا ستان رونے اوہ بھرامہ دے جنازہ پہیان دے بہنہ شام دے ایک دیگر بہ کے سوچی ہاں بہن کی میں اٹھ دی یہ بھرادہ جنازہ تیجے اٹھانا لئی بھرادہ قاتل ہوئے اللہ اکبر اٹھی نہیں اٹھائی گئی اٹھائی نہیں آجی قبلہ تشریف فرمانے صحت نال زندگی درازوں میں عقیدت مندہ تے سائے دے تادیر قیم رہنے انہوں دی موجودی چھ ڈر کے جملہ کھڑ لگا ہوں سہبانے مقاتل متفق اللہ رویت لکھی وہ لکھ دے نے گنج شہدہ چون کوئی مستور اس وقت تک نہیں اٹھی جت تک انہوں نے پوشاک دے رہنے جو گئی آو میرا مسلمان بھائی سوچو ہسنا چاہیے دے روڑا چاہیے دے اوہ میں صدقے ہو پا ہوں قدیس بازار قدیس بازار ہتھنج ہتھکڑیاں تے زیور آگئے اوہ میرا اللہ سب تو مشکل وقت آئی شرابی کرسیاں تے بیٹھے نے قرآن نا تک دی آئیت تتہی رسیاں پا کے مظلومِ کربلا دا سار سامنے بلا تشویح بھی حرمتی کر رہے بوسا گئے رسالت نو سو پرسی بدماشندی لگی رسول دیئے دیئے کڑیوں پاک اس پوچھے ہے عمر ابن سعید شمر تو خدا انتِ لانت کرے کیے بڑھیں کربلا دے جنگ دا انہوں نے کیا بس ترہے گھنٹے چمار دیتی ہر شاہ اوہ دے بقیہ نو قید کر کے لے آئے اگل مکی ہے تے بے غیرت کور کھلو کے دے توں اکھ ہے انہوں نے میں قید کیتے غلطی کیتے انہوں نے قید نہیں کرنا کیوں اس ہے کہ اوہ دے بہنے جڑی تیری طبعی دا سبب بن جائے گی اس ہے کہ مستور ہو کہ اس تو کیوں لرنے اسے کہ میں کن نہیں سنے وین اسے ایک کہا کے پورا نہیں کرن دیتا اسے اٹھایا ہے اسے مار مار دا دنیا دی مستور ہو دی مر جان دی اتھے نہ جھنیئے نہ بے ہوش ہوئیے تردی بھی جان دی یہی تے بھیرا دی لا شال پاسے وے کیا دی یا شام دی یا گلی ہیں جب میں مر جانگے حسین مطمئن ہو کے سونجا زندہ واپس زینب تائیں گی میں لکھوا کیا مانگی باغی نائی میرا نماغی آئی بہن بہن بنا کیا مانگی بھیرا بھیرا منا گی اسے لہجے چیز تکلال اتنے اسے کہ کتے ہی اسے کہ وہ کھلوتی بے غیرت نجس نظرہ نالوے کہتے دیس دی کوئی نہیں اسے کہ دیس دی نہیں بول دی ہیں اسے کہ بول دی اس اڑے نال نہیں اس آنگ آلے نال بڑھا اسے کہ مانگاو سارشتہ میں ادھا لہجہ سنا ادھا لہجہ چاہتے استقلال کتنا خدا استعلانت کرے پھر نواز رسول دا میرا سنی بھائی سر مگایا گیا تاریخ پڑھو قدی چشم پوشی نہیں تو کر سکدا اس پر بوسا گئے رسالتیں چھڑی مارنے شکی بھرے دربار ایک صحابی رسول بیٹھا ہے قسم خدا دیلے تیسری سوٹی سے ماری یہ نتے ہیں بے بازوں کے اس آنگ کے بازوں یہ جزیدہ باز ان سوٹی نہیں مارنے یا میں ان قتل کروا یا ان بے حرمتی نہ کر اس آنگے کہ کون ہے تو اس آنگے میں صحابی رسول بے جلادنو ہن میرا سرطن تو جدا کرے میں دی تیرے صفاق تو ڈردہ اے او جگہی جتھے میں اکھا نال مصطفیٰ نو بوسے دے دیں یعنی صحابی رنہ بہن پھر بھی کھلوتی اس آنگے بڑا بول دی اگر بھرانہ لتنا پیارے تو بولیں کتے کھلوتی ہے اس آنگے سامنے ضائفہ اوہ دیکھنے پیچھے ہٹایا پھر ضائفہ نوہ ہٹایا گیا جتنے سید بیٹھی ہو سیزادیاں اسی مشکوراں اسی ممنونہ اسی مکروز عمل کے حبشت نوہ گھنٹہ ہو گئے اسی سال دے قریب زندگی یہ بہتر دی موت دی ماری ہے چودہ سو میل دی تھکی ہے قسم خوصادات ناراض نومت میں جملہ کھاں دربارے شاہمی کھلوتی آلی دیا دیا بھی نو گھنٹے کھلوتی وزہ بھی نو گھنٹے لیکن ماتمیاں نو گھنٹے انجھ بطول دیا دیا تھک دیا ان کدی سجا پیر چاہ کے کدی خبہ پیر چاہ کے سعی کر دیا من ذکر دی کہ سمینہ نو گھنٹے جسی سال دی ضعیفہ نہ سجا پیر چاہے نہ خبہ پیر چاہے کسے ضعیف پوچھے ہم مستور نے ضعیفہ تھک دی نہیں فرمائے تھک دی آئی پیر تان آئی چاندی سامنے شراب بھی آئی کنڈ پیچھے زینب میری سین پاغ دے قدمیں چنا لین کوئی نہ ہی میرا دل نہیں کسے کتے دی نگا انہا پھر تازیانے مارنے شروع کی تھے فرمائے مفضہ میں راضی ہٹ جاؤ کہ ہم اسی بشر لوگانے سڑھیں سوچیں چھوٹیں سڑھا زہر چھوٹا اگر مومن تھے رکھ کے سوچیں مر جائے پھڑ جائے اگر حرامی ابنے حرامی بولے معاف کرنا معاف کرنا کتہ شرابی بولے تیرا نا زینب ہے فرمائے جیہ میرا نا زینب کتنے بنا مریویں نہیں فرمائے نو کتنے مریویں نہیں فرمائے کربلا کتنے شہروں جو پھر آئے نے فرمائے چھتیاں جو تھکاوٹ بشرید حصہ آئے میں تیری سننا چانا جتنے ماتمی عزدار بیٹھے شرابی پیاد کتنے بھیرا مریویں نہیں نو کتھے کربلا کتنے شہر جو پھر آئے نے فرمائے چھتیاں چو شرابی پیاد تکلیف کتھے چوکھی ہو جا فرمایا ہونہ بے غیرہ سارو جھٹکا مار کہتا ہے اتھے کھلوتیاں کی ہو یہی فرمایا ہم میرے طرز کلام دے سارو کتے میرا بابا تکرے آلو